فدیہ کی لچک اور چھوٹ کیلئے حدیث کے الفاظ موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایہ سے حدیث ہے کہ بوڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی گئی ہے تو لہٰذا وہ بیمار جس کے صحتیاب ہونے کی امیدی نہ ہو مستقبل قریب ہے اس کے صحتیاب ہونے کی امیدی نہیں اور یا ایسا بوڑا ہے ایسا ضعیف ہے قریب المرگ ہے کہ اس کے بھی صحتیاب یا تندرست اور طوانہ اور قوی ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسے نا امید شخص کے لئے جس کے لئے امید ہی نہیں کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے اور قضاء ادا کر سکتا ہے ایسے شخص کے لئے وہ واحد خالت ہے جس کے لئے فتیہ تطعام و مسکین کی لچک ابھی بھی موجود ہے باقی کسی خالت کے لئے فتیہ کی چھوٹ نہیں ہے باقی سب کو قضاء ادا کرنی ہے صرف ایسے بزرگ یا بوڑے یا حتمی مریض کے لئے فتیہ کی لچک ہے اور فتیہ کی لچک حدیث کے حوالے سے کیا ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا تو گویا یہ مسکین صبح فرق اور شام کو فرق بھی ہو سکتا ہے یا ایک مسکین صبح شام ہو سکتا ہے دو وقت کا کھانا کھلانا البتہ فتیہ ہے تعامو مسکین ایک روزے کے لئے اور آج کل کے دور میں اگر میوریج سطح کا کھانا دیکھا جائے تو وہ تقریباً سو سے ڈیڑھ سو روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے اگر زیادہ کوئی کر دیا جائے ومن تطوع من خیر فہوا خیر لکم وہ اس کے لئے بہتر ہے بہرحال جو چکین موسیقی